کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد کے لیے بری خبر ویکسین نہ کروانے والے افراد دفاتوں میں بورد آویزہ کرنے کے حکمات کمیشنر بھاولپور نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا شدید گرمی کی لہر اور لوڈ شیئرنگ عوام بحال ملتان کے مختلف علاقوں میں اچھا ہے سی سات گھنٹے کی لوڈ شیئرنگ چاری روز مرہ کی زندگی متاثر شہریم کی حکومت سے لوڈ شیئرنگ کم کرنے کی اپی ملتان میں بجلی کی بڑھتی لوڈ شیئرنگ بجلی بندیش سے پاور لوم سیکٹر شدید متاثر ہو کر رہ گیا پاور لوم سیکٹر سے متعلقہ افراد کا احتجاج صدر اورنزیب روڈ شیخ حامد بولے کہ بجلی کی بندیش سے پاور لوم سے اسی فیصد کام کم ہو گیا پیداوار ایک ہزار میٹر سے کم ہو کر دو سو میٹر تک رہ گیا مسیحائی کرنے والے بھی قبضہ مافیا بن گے ریلوے پولیس ملتان کی قصبہ گجرات سنامہ میں کاروائی سابق سربراک ابنیز سینٹر ڈاکٹر ساجد محمود اشرف سے پیس مرلا سرکاری ایرازی واقزار مقدمہ درج ڈاکٹر خالد کامران خالد نے ڈی ایچ کیو اسفتال کے خلاف بھی مقدمہ درج ملکی اور غیر ملکی صحافتی اداروں میں ملے گا انٹرنشپ کے مواقع میڈیا سٹاریز اسلامی انیوارسی بحاوت پر کی طلبہ کے لیے بڑی خوش خبری چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر واشد خان اور اسلام آباس پریس کلپ نے ایم او یو سائن ملکی غیر ملکی صحافتی طلبہ کو آن لائن لیکچر بھی دیں گے چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر واشد خان نے طلبہ کو نفید سنا دی عیدے قربان کی آمد آمد جنوبی پنجاب میں مویشی مندیاں صد گئیں ملتان میں شہریوں نے مویشی مندیوں کا رکھ کر لیا جسونت سنگھ مویشی مندی میں سہرائی جہاز نے بھی انٹری دے دی خودصورت اونٹ گاہکوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اونٹ کی قیمت دو لاکھ سے چار لاکھ روپے تک پہنچ گئے روحی کی خبر پر زلے انتظامیہ ملتان حرکت میں آگئی فاطمہ جناہ ڈاؤن میں مویشی مندی بنانے کے لیے انتظامات شروع کر دیئے گئے انتظامیہ کی ٹیمیں مویشی مندی کا سامان لے کر فاطمہ جناہ ڈاؤن پہنچ گئیں مندی لگنے پر بیوپاریوں کی جانب سے خوشی کا اظہار جنوبی پنجاب میں انٹرمیڈی پارٹو کی انتہانات چواری فیس ادا نہ کرنے پر نیجی کالوجز کی جانب سے رون لبر سلس روکنے کی شکاہت کالیمی بورڈ ملتان کی کنٹرول اور انتہانات کا بڑا اعلان طالب ازم اپنشانات کروا کر انتہان دے سکتا ہے آج شام تک انٹر پارٹو کے لیے داخلہ فارم جمع کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا حکومتی وعدے وفا ہونے لگے لگیا کے چک 134 سے چک 128 تک 7 کلومیٹر نہیں سڑک کا افتدہ معابنے خصوصی وزیرعالہ پنجاب رفاقت علی گیلانی نے افتدہ کیا اہل علاقہ نے دھول کی تھاپ پر رفاقت گیلانی کا اشتقبال کیا اور ہاتھ پہنائے رفاقت علی گیلانی نے یونین کاؤنسل منڈی ٹاؤن کے چوک چوک کا بھی دورہ کیا شہنیوں سے مسائل بارے میں بھی پوچھا تحریک انصاف کے ویل فیر ونگ کا احساس پرگرام کے لیے رضاکارانہ خدمات دینے کا اعلان ریجنل انفرمیشن سیکٹری ویل فیر ونگ جواد امین خلیشی کہتے ہیں احساس پرگرام کے لیے مکمل سروے نہیں کیا گیا نشکل سطح پر سروے نہ ہونے سے عوام کو سمرہ نہیں مل رہے سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خواجہ رزوان عالم کے بھانجے کی رسمیں کل دکن قومی اسمبلی ملک احمد حسین ڈہر دویجنل صدر پیپی خالد حنیق لودی سابق ایم پی اے نفی سنساری سٹی صدر ملک نسین حسین لابر سیکرچی راؤ ساجد علی کی شرکت مارو فالمدین علامہ فاروق خان سائیدی نے دعا کروایا ملتان نے پیپلز یوٹھ آرگنیزیشن جنوبی پنجاب کی جوانت سے تقریب سیف بھٹی صدر پیپلز پارٹی یوٹھ پنگ آرگنیزیشن دستر ملتان منطحب رکن سبای اسمبلی علی حیدر کلانی سجر جنوبی پنجاب یوٹھ آرگنیزیشن آریف شاہ سمیت دیگر اختداران میں شرکت کی دسترک بار رہیں گے آرکان میں کیبنیٹ ہوا سنجور کے زیرے احتمام امن مشاعرہ کیا گیا وائس چانسٹر پواجہ فرید پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر بطور مہمان خصوصی شریک صدر ڈسٹرک بار صدار پلک شیر خان اور میمبر پنجاب بار اختر محمود کی شرکت معروف انٹرنیشنل شاعر امیر نجمی کے کلام سے شرکا محضوظ ہوئے نامور شاعر شہباز نیئر اور دیگر شرکا کی جانب سے بھی وہاں پر خوب دات سمیت گئے لودھرہ میں آلگی یومی آبادی کے حوال سے زلہ کاؤنسل ہال میں سیمینار بہترین کار کردگی پر ورکرز میں شیلز تقسیم کی گئیں ڈسٹرک پوپولیشن آفیسر مدسر حاش میں سامیت شہریوں کی شرکت میاں چننو شہر اور گلد و نواح میں شدید آندی آندی کے بعد بارش سے گرد و گبار اور گرمی چھٹ گئے ویہاڑی میں بھی بندہ باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا